اسلام علیکم میرے حمد اللہ و برکاتہ و سرپراز تدرہ تر پیارے بچوں ہم محول کا مطالعہ حصہ دوہن جماعت چاروں کا سبق پڑھ رہے ہیں پرندر کا محصرہ اور صلاح پیارے بچوں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے دلیر خان اور مراجی باجی کے درمیان میں بہت گمہ سان جنگ ہوئی اور مراجی باجی اس جنگ میں شہید ہو گئے اسی طرح سے بہت سارے لوگ شہید ہوتے چلے گئے سیواجی مہاراج نے سوچا کہ جنگ تو سال بار لڑی جا سکتی ہے اور ہم اتنی طاقت اور قوت کے ساتھ میں لڑے بھی سکتے ہیں لیکن ان طاقت اور قوت کے باوجود ہمارے بہت سارے لوگ جو تو شہید ہوتے جا رہے ہیں اس لئے سیواجی مہاراج نے اپنے تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے طاقت سے کام نکلتا نظر نہ آتا تھا سالہ کی بھی ناکام ہو گئی تھی اس لئے پیچھے ہٹنا مناسب تھا سیواجی مہاراج نے مغلوں سے صلاح کرنے کا ارادہ کیا اور وہ خود جیسنگ کے پاس گئے اور تجبیر سے کام لیتے ہوئے بولے مرزا راجے آپ راجپوز ہیں ہماری تقلیب اور مشکلات آپ جانتے ہیں بادشاہ کے حملوں سے مہارشتہ برباد ہو گیا لوگ بثال ہو گئے عوام کی خوشحالی کے لئے ہم نے سوراج قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا آپ بھی یہی کیجئے میں اور میرے محلوے ساتھی آپ پساد دے رہے ہیں جیسنگ راجہ جوتہ بہت چالاک تھا اس لئے انہوں نے سیواجی مہاراج کو صلاح کرنے کی رائے دی صلاح نامے کے مطابق سیواجی مہاراج نے تیویس کلے اور چار لاکھ ہون سونے کے سکھے مال گجاری کا علاقہ مغلوں کو دینا کبھل کر لیا یہ صلاح نامہ 1665 میں ہوا اور راجہ جیسنگ نے سیواجی مہاراج سے کہا تاکہ آپ سب سے پہلے جا کر بادشاہ سے ملاقات کرو اور آپ آگرہ کے لئے روانہ ہو جاؤ سیواجی مہاراج نے ان کی بات سنی اور اپنی حکمت عملی سے انہوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا تاکہ وہ آگرہ جا کر بادشاہ سے ملاقات کرو